بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ازنفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکر فیور شو پھر بات کریں گے آج ہم بابر آزم کی جنہوں نے دورہ آسٹریلیا کے لیے پی سی بی سے ریکویسٹ کی تھی نہ جانے کی کیا وجہ تھی اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے شان مسو جو پاکسان کرکر ٹیم کے کیپٹن ہیں ٹیسٹ ٹیم کے کیا کہا انہوں نے سرفراز احمد کو لے کر اور محمد رزوان کے بارے میں کیا کہا ہے انہوں نے پلائنگ 11 کو لے کر اس پر بات کریں گے اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے غزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا اور ساتھی ساتھ بیل ہے کہ ان کے بٹن کو پنش کرنا بھی مت بولے گا تو بات کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شان مسود کی جو پاکسان کرکر ٹیم کے ٹیسٹ کیپٹن ہے اور یہ فرسٹ اسائنمنٹ ہے اسٹریلیا میں اور پاکسان ٹیم اس وقت اسٹریلیا میں موجود ہے اور پاکسان کا تین روضہ جو پیکٹس میچ بھی جو کل سے اس کا آغاز ہوگا لیکن جب پیس کانفرنس ہوئی تو شان مسود سے بات کی گئی کہ سرفراز احمد نے بھی جس طرح کی پرفارمنس دی ہے اور حالیہ کار کردگی جو سرفراز احمد کی رہی ہے دومیسٹری کرکر میں اور اس کے علاوہ جو کار کردگی کا مزارہ کیا ہے محمد رزوان نے ان اسٹریلیا ٹیسٹ میچز میں بڑا اچھا سکور کیا ہوا ہے تو کیا آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ جو وہ پلائنگ لیون کا حصہ ہوں گے سرفراز احمد کو آپ ترجی دیں گے یا محمد رزوان کو جس پہ شان مسود جو پاکسان کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ کیپٹن ہیں انہوں نے کہا کہ میری جو اولین ترجی ہے وہ ہے سرفراز احمد کیونکہ سرفراز احمد کا ایکسپیرینس بھی ہے اور وہ بڑے ایک سینئر پلیئر ہیں اور میں ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں جس طرح کی وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور میری جو اولین ترجی ہوگی وہ ہوگی سرفراز احمد لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو وہ محمد رزوان ان کا بھی بڑا شاندہ ریکارڈ ہے اسٹریلیا کے خلاف ان ٹیسٹ میچز تو ہم کہیں نہ کہیں جو وہ محمد رزوان کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں ٹیم میں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سرفراز احمد کو ایزے جو وہ وکٹ کیپر اس ٹیم میں کھلایا جائے اور محمد رزوان کو ایزے بیٹس مین جو وہ ٹیم میں کھلایا جائے اور پوسیبل ہے کہ یہ ہو جائے اور باقی جو انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی وکٹ کا بیہیو ہوگا اس کے مطابق جو وہ ٹیم سیلیکشن جو وہ ٹیم مینجمنٹ جو فیصلہ کرے گی کہ سرفراز احمد کے ساتھ جانا چاہیے یا محمد رزوان کے ساتھ لیکن ہو سکتا ہے کہ ان دونوں پلیئرز کو جو وہ پلائنگ لیون کا حصہ بنایا جائے جو شان نسود نے کہا ہے اور اس کے علاوہ جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے بابر آزم کو لے کر بابر آزم جی اس وقت اسٹریلیا میں مجود ہے لیکن اسٹریلیا میں جانے سے پہلے بابر آزم نے پی سی بی کو ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ابھی دورہ اسٹریلیا کے لیے ریڈی نہیں ہیں یہ اندر کی خبر ہے جو انہوں نے یہ یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہیں نہ کہیں جو وہ لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو ادھر کی خبر ادھر اور ادھر کی گھما پھر آکے وہ کر دیتے ہیں تو بابر آزم کی جو یہی سننے میں ہے کہ انہوں نے پی سی بی سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں جو دورہ اسٹریلیا نہیں کرنا چاہتا ابھی میں ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر جو وہ تیار نہیں ہوں جتنی کرکٹ احالیہ میں نے کھیلی ہے مجھے تھوڑا سا جو وہ بابر آزم کی اس اپلیکیشن کو اس درخواست کو جو وہ رد کیا اور رد کیا اور ساتھ یہ بھی کہا ہے بابر آزم کو کہ بابر آزم آپ ہمارے پاکستان کے جو سٹار بیٹسمن ہو اور آپ پہ ہم کافی ریلائیبل فیل کرتے ہیں تو اس لیے آپ کا ٹیم میں ہونا بہت ضروری ہے جس پہ بابر آزم نے بھی جو وہ چپ کی وہ اختیار کی اور وہ دورہ اسٹریلیا کے لیے ریڈی ہو گئے حالانکہ دیکھا جائے جس طرح امام اللہ کی شادی میں وہ اسلام آباد سے لاہور آئے لاہور سے پھر جو وہ جا کر وہ وہاں پہ پیکٹس کی پری پلان تو تھا کہ میں نے جو وہ ٹیسٹ کھیل لیا لیکن جب آپ اس طرح کی سٹریلمنٹ دے دیتے ہو آپ پیکٹس بھی کر رہے ہو ساتھ میں سٹریلمنٹ بھی دے رہے ہو کہ میں جو وہ کھیلنا نہیں چاہتا تو کہیں نہ کہیں آکے جو نا وہ ضرور کہیں نہ کہیں گڑڑ ہو جاتی ہے تو پلیئرز کو یہ چاہیے کہ ایسی جو وہ سٹریلمنٹ جو ہے وہ دور رہا کریں ایسی سٹریلمنٹ سے جو آپ آن دی ٹائم جو وہ اس کو پورا نہ کر سکو اور یہی بابر آزم نے کیا اچھی بھلی پریکٹس کر رہے ہیں شادی اٹینڈ کیے اس کے بعد پھر پنڈی چلے گئے ہیں پھر پریکٹس کیا ہے ٹیم کے ساتھ رہے ہیں اور پھر بیچ میں جو یہ شگوفہ چھوڑ دیا کہ میں جو وہ منٹلی جو وہ پریپریڈ نہیں ہوں مجھے ریسٹ چاہیے خیر پی سی بے نے اس کی درخواست جو وہ مستقر کر دیا ہے اور اس وقت پاکستان ٹیم جو وہ آسٹریلیا میں موجود ہے اور سبھی جو وہ پریکٹس جس طرح ٹیم ممول کے مطابق ہے اور کل جو وہ تین روزہ پریکٹس میچ بھی کھلا جائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کا اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو آسٹریلیا میں حالیہ پاکستان کا اگر ریکارڈ چک کریں تو آسٹریلیا میں اتنا اچھا شاندہ ریکارڈ نہیں ہے پاکستان کا خاص طور پر ٹیسٹ کی بات کریں تو ابھی نئی مینجمنٹ ہے نئے کیپٹن ہے نیا جو وہ ٹیم کا کوچنگ سٹاف ہے تو ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی اس دفعہ آ جائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجے گا اور ساتھ میں اپنی کمنٹ سیکشن میں رائے سے بھی آگا کیجے گا اللہ حافظ